بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جیم نیوز اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اب تک کی سب سے بڑی خبر جو وزیراعظم عمران خان نے سی این این کو ایک بڑا تفصیلی انٹرویو دیا ہے بڑے اہم موقع پر افغانستان فتح ہونے کے بعد ایک ڈیٹیل انٹرویو وزیراعظم عمران خان کا پہلی مرتبہ جو ہے منظر عام پر آیا ہے تمام چیزیں یعنی افغان حکومت کا آلان ہو چکا ہے دنیا اپنی اپنی لائن لے رہی ہیں وزیراعظم پاکستان کا یہ پہلا انٹرویو بہت اہم تھا انٹرویو میں سوالات بہت ٹف پوچھے گئے اور جوابات بھی وزیراعظم نے بڑے خل کر اور ڈیٹیل سے دیئے حقیقی طور پر پاکستان افغانستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے امریکہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور آنے والے دلوں میں پاکستان کیا کرنے جارہا ہے جس سے دنیا توقع کر رہی ہے پاکستان وہیں کرے گا جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا انٹرویو ربیقہ ایڈرنس نے جو بیکے کے نام سے جانی جاتی ہے سی این این کے ساتھ انیس سو ننانوے سے یہ کام کر رہی ہے اور بائیس سال تقریبا ہو گئے ہیں اس کو کام کرتے ہوئے اور یہ ایک پروگرام بھی کرتی ہے اس نے ایک بڑا ڈیٹیل جو انٹرویو کیا ہے سوال اور جواب اردو میں ہم آپ کے سمجھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جیمنیو سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اور ملماتی ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملے پہلا سوال افغانستان کی حالیہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے بڑا میاری اور بنیادی سوال تھا پہلا جواب پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک تاریخی دورہ پر ہے ہماری دعا ہے کہ یہ چالیس سال بعد امن کی راہ پر چلا جائے اور اگر طالبان تمام دڑوں کو ساتھ لے کر حکومت بنائیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر دوسرے راستے پر گیا تو ایک بہت بڑا انسانی بہران پیدا ہو سکتا ہے اور ہمیں اس حوالے سے بہت فکر ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ یہاں دشتگردوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا اور گیر مستحکم افغانستان پناکزینوں کا بہران اور دوبارہ یہاں سے دشتگردی کا خدش آئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال بیسے تشویش آئے امریکہ نے دشتگردی کے ساتھ لڑنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا لیکن گیر مستحکم افغانستان سے پھر دشتگردی جنم لے سکتی ہے آگے سوال نمبر دو طالبان کی حکومت ایک جامعہ حکومت نہیں ہے سب ممالک کو یہی خدشات ہیں کہ وہ عورتوں بچوں اور افغان عوام کو بنیادی حقوق کس طرح مہیا کریں گے اس بارے میں آپ کتنے پریشان ہیں وزیراعظم پاکستان نے جواب دیا کہ اس وقت میں کوئی بھی پیشگوئی نہیں کر سکتا افغانستان کہا جائے گا طالبان نے کہا ہے کہ وہ ایک جامعہ حکومت چاہتے ہیں ان کے خیالات کے مطابق وہ خواتین کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں انسانی حقوق کی فرمی بھی چاہتے ہیں انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری انہیں تسلیم کرے افغانستان کو بار سے بیٹھ کر گنٹرول نہیں کیا جا سکتا ان کی ایک تاریخ ہے افغانستان کی عوام نے کسی بھی کٹ پتلی حکومت کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اگر یہ سوچیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی نسبت ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے افغانستان کی مجودہ حکومت اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ عالمی معاونت کے بغیر وہ اس بہران کو نہیں روک سکتے سوال نمبر تین اگلا سوال اگر وہ طالبان چاہتے ہیں کہ انہیں قانونی طور پر مانا جائے تو انہیں مغرب کو دیکھنا ہوگا مغرب کی طرح بننا ہوگا میں نے آپ کو ایک کرکٹ سٹار کے طور پر دیکھا ہے طالبان نے عورتوں کی کرکٹ پر پبندی لگا دی ہے انہوں نے خواتین کے تمام خیلوں پر پبندی لگا دی ہے کیا ہم یہ طالبان کو دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں کیا آپ ایسے طالبان کو سپورٹ کریں گے خواتین کو حقوق بار بیٹھ کر نہیں دی جا سکتے افغان خواتین مضبوط ہیں انہیں وقت دیں انہیں حقوق مل جائیں گے افغان خواتین اپنے حقوق خود ہی لے لیں گے اگلا سوال کیا خواتین کو زندگی میں یک سا کردار تک رسائی حاصل ہونی چاہیے سب سے مخصر جواب وزیراعظم کا جی بالکل ہونی چاہیے اگلا سوال اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ خواتین کو یہ تمام ذمہ داری اور حقوق نہیں دے رہے وزیراعظم عمران خان نے یہ جواب دیا کہ آپ برونے ملک بیٹھ کر خواتین کے حقوق دوسرے ممالک پر مسلط نہیں کر سکتے بلکل ایسی بات ہیں کہ سعودی عرب کی کرکٹ ٹیم بھی نہیں ہے قطر کی بھی نہیں ہے لیکن وہاں امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ انہی کو ہی دیتا ہے لیکن افغانستان میں اس کو یہ کیوں مسئلہ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملک ہوتا ہے تو اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے اس کے مطابق ہی خواتین کو حقوق دی جاتے ہیں اور اس کے مطابق ہی خواتین جو ہے چلتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے کلچر میں رہنے کا پبند ہوتا ہے تو جس طرح کا افغانستان کا کلچر ہے وہ خواتین اسی میں رہیں گی اور اسی کے اندر ہی ان کو حقوق ملیں گے اگلا سوال آپ کی سدر جوپیٹن سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی جواب وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دوزار آٹھ میں میری بات ہوئی تھی جب وہ سینیٹر تھے اگلا سوال جب سے جوپیٹن امریکہ کے صدر بنے ہیں انہوں نے آپ کو فون نہیں کیا کیا یہ درست ہے وزیراعظم عمران خان نے مقصر جواب دیا جی وہ ایک مصروف آدمی ہے اگلا سوال جوپیٹن کا فون نہ کرنا کیا پاکستان کو طالبان کی حمایت کرنے پر صدا دینے والی بات ہیں وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہئے کہ وہ کال کیوں نہیں کر رہے نائن الیون کے بعد پاکستان نے اتحادی بننے پر بہت کچھ بگتا ہے ایک موقع پر پچاس اکسریت پسند ہمارے خلاف حملے کر رہے تھے اسی کی دہائی پاکستان نے سویت یونی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تاہم مجہدین کو تربیت دی تاکہ وہ افغانستان میں جہاد کر سکیں ان مجہدین میں القیدہ اور طالبان بھی شامل تھے اس وقت یہ مقدس کام تصور کیا تھا نائن الیون کے بعد امریکہ کو ہماری ضرورت تھی جارج بوش نے پاکستان سے مدد طلب کی تھی کہ پاکستان کو دوبارہ تنہا نہیں چھوڑیں گے تاہم پاکستان امریکہ کی جنگ کا حصہ بن گیا اس وقت اگر میں وزیراعظم ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا تاکہ امریکہ نے افغانستان پر حاملہ کر دیا اب وہ دشتگرد ہیں پاکستان کے تمام قبیل اور پشتون عبادی بھی طالبان کے حق میں ہو گئے اس کی وجہ مذہب نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ وہ بھی پشتون تھے امریکہ کا ساتھ دینے پر وہ ہمارے خلاف ہو گئے وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے شہری علاقوں میں جتنے زیادہ اپریشن کیے اس کے اتنے ہی زیادہ نقصانات ہوئے پچاس شدد پشند گروپ پاکستان کے خلاف حملہ آور تھے پاکستان میں چار سو اسی امریکی ڈراؤن حملے ہوئے دنیا کے طریق میں یہ پہلا وقت تھا کہ ہم ایک طرف تو اتحادی ہیں دوسری طرف ہم پر ڈراؤن حملے بھی کیے جا رہے تھے اگلا سوال امریکی وزیر خارجہ افغانستان کی صورتحال پر انہوں نے ایک بات کی تھی اس پروگرام میں پہلے ایک کلپ سنایا گیا اس پروگرام میں تمام طرح صورتحال کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی گی حکانی نیٹورک سمیت تمام دشتگردوں کو پناہ دینے کا الزام پاکستان پر لگایا گیا اس میں جو سوال پچھا گیا ہے اسلامباد اور واشنٹن ایک پیج پر نہیں لگ رہے کچھ کانگرس کے لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اپنے اہم تحادی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جیزہ لینا چاہیے ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بہت پچیدہ رہے ہیں پاکستان نے پچھلے بیس سال یا اس سے پہلے بھی جو بھی رول ادا کیا ہے چاہے وہ طالبان کی مدد ہو یا پھر ان کے رہنماں کو اپنا دینے کا معاملہ ہو جیسے کہ حکانی نیٹورک جو افغانستان میں بہت بڑی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے انہوں نے بہت بڑی تداد میں اتحادی افواج کو مارا ہے جیسے کہ دوزار گیارہ میں ایک امریکی جرنل نے بھی کہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ مغرب اور پاکستان میں اعتماد کا فقدان ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے سنا کہ کسی کو اس طرح نظر انداز کرتے نہیں دیکھا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں افغانستان میں اصل میں ہوا کیا وہ سب سکتے کی حالت میں ہیں امریکہ کا ساتھ دینے کے وجہ سے ہم حملوں کی زد میں آئے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا یہ انتہائی لاعلمی ہے انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو ملوم نہیں تھا کہ حکانی نیٹورک کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان میں رہنے والے پشتون قبیلہ ہے ہم نے پچاس لاکھ افغان لوگ کو جب پناہ دی تو اس میں حکانی بھی تھے ایک مدرسہ جہاں سے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کے ساتھ حکانیاں لگ جاتا تھا اس کو حکانی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ قبیل ملے ہوئے ہیں جو افغانستان میں اور پاکستان میں بھی ہیں ہم نے توقع کی گئی کہ ان پناہ گزینوں کی تلاشی لے ہیں چک کریں تالبان کون ہیں اور کون نہیں پچاس ارب ڈالر کا بجٹ ہم پہلے ہی بائیس کروڑ عوام پر خرچ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور جنگ لڑنے کے لیے پیسے نہیں تھے ہم مشکل سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں آپ ہمیں ایک نئی جنگ میں جانے کا کہہ رہے ہیں اگلا سوال آپ نے بات کہی ہے کہ پاکستانی جنسی کا حکانی نیٹورک کے ساتھ رابطہ ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ شاید ان اطلاقات کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے تالبان کو مذاکرات کے لیے رہزہ مند کیا ہوگا آپ ان کے نظریات سے کتنا متفق ہیں آپ کی ریڈ لائن کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انٹیلیجنس جنسی کا کام ہر کسی سے تلق رکھنا اور رابطہ کرنا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جب پاکستانی تالبان پہلے ہی پاکستان کے خلاف حملے کر رہے تھے تو کیا ایک اور ملٹری ایکشن لیا جا سکتا تھا کیا اس وقت اس حوالے سے کوئی چیز ہے کہ افغانستان حکومت کی مدد نہ کی جائے یہ سب افغانستان کی حکومت کے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ اس وقت سب کچھ افغانستان کی عوام کے متعلق ہے اگلا سوال آپ پاک امریکہ تلقات کو کیسے دیکھتے ہیں کس طرح کے تلقات چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا ساتھ دینے پر بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا عمران خان نے پاکستان اور امریکہ کے تلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے دشتگردی کی مد میں بھاری جانی و مالی نقصان اٹھاڑا پڑا انہوں نے کہا کہ تمام دور میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تلقات انتہائی خراب تھے امریکہ کہتا تھا کہ اس نے ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمیں نو عرب ڈالر کی گیر فوجی اور گیارہ عرب ڈالر کی فوجی امداد کی ہم ایک طرح کی ہیڈ گن تھے یعنی کرائے کی بندوق تھے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے تلقات ہوں انڈیا کے ساتھ اپنی تلقات بنایا ہے اس طرح کے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ بھی تلقات بنانے چاہیے اگلا سوال افغانستان کی صورتحال سے پاکستان کو خطرات لاکھ ہیں آپ ان خطرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا پاکستان کا لاکھ خدشات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا خدشہ پناہ گزین ہیں جو پہلے ہی تیس لاکھ کی تداد میں یہاں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں موجود داشت کے دشتگرد جو وہاں کی سرزمین یہاں حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلوچ درانداز اور اس کے علاوہ پاکستانی طالبان سب سے حملوں کا خطرہ ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت دونوں حوالے سے خدشات ہیں یہ تمام جو سوالات اس نے کیے تھے ہم نے ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اپساند آئی ہے تو میرے چینل جیم نیوز کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں کسی اور اچھی اور ملماتی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد